اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرانس کے بعد جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا کی ایک اور ویڈیو آگئی ہے اور جنرل باجوا عوام کے حد دوبارہ چڑے ہیں یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر پنہاں بھی ہے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس ویڈیو پر میں اپنا انیلیسز دوں اور اس کا تجزیہ کروں اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے حوالے سے سائفر کیس انتہائی خطرناک روخ اختیار کر چکا ہے کارل اسلامباد ہائی کورٹ میں سپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد جس میں کلبوشن یادب کا ذکر ہوا پھر کہا گیا کہ عمران خان نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا یا تو سزا موت ہے یا پھر عمر قید ہے اس کے بعد آپ اس معاملے کی سیریسنیس کو سمجھ سکتے ہیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے جبکہ نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو ان کی آمد سے قبل سزا دے دی جائے اب اس میں تو تین چار دن رہتے ہیں خواہش تھی کہ سپیڈی ٹرائل چلا کر ہمایوں دلاور کی یاد تازہ کر دی جائے لیکن اس میں نواز شریف کو ایک دھچکہ لگا ہے لیکن عمران خان کے لیے all is not well اسی طرح نگران وزیر پی ٹی آئی والوں سے جا ملے ہیں اور پی ٹی آئی والوں سے رابطے کرنا شروع کر چکے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اندر کھاتے کیا چل رہا ہے مطلب اس سے پہلے محمد علی دورانی اور اب نگران وزراء کی جانب سے رابطوں کا آغاز یہ معاملہ ہے کیا اسے بھی اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ناظرین اکرام وفاقی حکومت کھل کر سامنے آئی ہے یہ نگران حکومت ہے اپیرنٹلی لیکن نیب ترامیم پر چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال اپنے آخری دن جتنا بڑا فیصلہ دے کر گئے تھے جس نے ان سب کو ہلاک کر رکھ دیا تھا پورے کے پورے سسٹم کی بنیادیں ہلاک کر رکھ دی تھی اور اس پر بہت تیزی سے عمل درامت بھی ہو رہا تھا تو اب نگران حکومت کو یہ بہت برا لگا کہ وہ نیب ترامیم جو نون لی کے لیے کی گئی تھی جو پی ڈی ایم کے لیے کی گئی تھی انہیں کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ادم قرار دیا تو اب نگران حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے مقدوم علی خان جو کہ نون لی کے بھی وکیل رہ چکے ہیں انہوں نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے جس میں فیڈریشن نیب اور چیئرمن پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے جبکہ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت یہ اپیل دائر کی ہے وفاق کی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کے اختیار سے تجاوز ہے وفاق نے اپنی اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دینے اور ترامیم کو بحال کرنے کی استعداہ کی ہے اب یہ جو ایک موو ہے اس میں قاضی صاحب کھل کر سامنے آ سکتے ہیں اور قاضی صاحب کا پورے کا پورا آئندہ آنے والا ٹینیور کلیر ہو جائے گا ہمارے لئے اگر تو نیب ترامیم میں کچھ ہوا کیونکہ آپ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر دس پانچ سے انہوں نے یہ فیصلہ منظور کیا پھر نو چھے ہوا لیکن جب آٹھ ساتھ ہوا اس میں قاضی صاحب نے ووٹ دیا قاضی صاحب مائنورٹی میں چلے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جس میں نواز شریف کو اپیل کا حق ملنا تھا قاضی صاحب نے بھی ووٹ کیا لیکن میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی اب یہ نیب ترامیم کا معاملہ جسے سابق چیف جسس نے کل ادم قرار دیا اب قاضی صاحب نیا بینچ بنائیں گے چیف جسس تو جا چکے ہیں ان کی جگہ کوئی اور آئے گا اور بینچ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اس بینچ سے بڑا بینچ بنانا ہے اور اس بینچ کی کمپوزیشن کیا ہوگی کس طرح سے کیا جائے گا ہم خیال بینچز آلیڈی بن رہے ہیں اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ بن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ہمیں تو بہت زیادہ امید ہے کہ قاضی صاحب آئین اور قانون کے تحت چیزیں لے کر چلیں گے اور اس سے زیادہ کچھ ہونے نہیں دیں گے لیکن لیٹسی امید اچھے کی رکھنی چاہیے امتحان بہت بڑا ہے اور اگر یہ اپیل جلدی ٹیک اپ کر لی جاتی ہے اور نوے دن میں انتخابات والی اپیل کو اگنور کر دیا جاتا ہے پھر بھی سوالات ہوں گے کہ یہ اپیل تو اتنی جلدی آپ نے سیٹ کر دی تو دیکھیں کیونکہ نظام میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا بہت ضروری ہے سب کل کر کھیلیں میں چاہتا ہوں کہ سب کھل کر کھیلیں ویسے تو سب کی حقیقت عوام پر آشکار ہو چکی ہے کون کتنے پانی میں ہے کون کس ادارے میں بیٹھا شخص کہاں پر کھڑا ہے سب کچھ عوام کو پتا ہے لیکن ذاتی طور پر میری خواہش ہے کہ ایک اوپن فیکٹ بن جائے یہ سیکرٹ اوپن سیکرٹ نہ رہے یہ ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ بن جائے اور ہر بندہ کھل کے کھیلے ملک کے اندر اور سب اپنی اپنی پوزیشن کلیر کر کے کھیلیں تاکہ اس گیم کا مزہ بھی آئے دوسری جانبہ آج عمران خان کی سائفر کیس پر سمات تھی جو کہ اب 23 اکتوبر تک ملتوی ہو چکی ہے اس کی کچھ تفصیلات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر نے بھی گفتگو کی اور شاہ خابر نے کہا کہ ملزمان کے وقالہ نے اتراز اٹھایا کہ چالان کی نکول نہیں دی گئی انہوں نے بتایا کہ اب پیر 23 اکتوبر کو فرد جرم کی کاروائی کی سمات ہوگی 23 اکتوبر کو چارج فریم ہوگا فرد جرم آئیت ہوگی جس کے بعد سائفر پر بازابتہ عمران خان کا ٹرائل شروع کر دیا جائے گا وہی دوسری جانب ذرائق کے مطابق جج اب الحسنا ذلکرنین کے حکامات پر جیل سپریڈینڈنٹ نے عمل درامت کرتے ہوئے عمران خان کا سیل 35 فٹ سے تقریبا 60 فٹ تک بڑھا دیا ہے عمران خان کے سیل کے اندر توسیع کی گئی ہے عمران خان نے دوران سمات جج سے گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل فراہمی کی مزید دو درخواستیں کی دوران سمات جج نے عمران خان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں کھانا فراہمی کی ذمہ داری جیل حکام کی ہے جج نے جیل سپریڈینڈنٹ کو ورزش کے لیے مینول کے تحت سائیکل مہیا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو خان صاحب کو ورزش کے لیے ایکویپمنٹس مل جائیں گے ان کا سیل ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب اندر سیٹ ہو چکے ہیں ظاہر ہے یہ عمران خان کو دبانا چاہ رہے تھے ان کا حوصلہ پسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن عمران خان کا حوصلہ مزید بلند ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ضمیر مطمئن ہے دوسری جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت نگران حکومت کے اہم وزراء نے سیاسی محول کو انتخابات کے لیے سازگار بنانے کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اب عمران خان مائنس لیکن انتخابی محول سازگار بنانا ہے کیا نگران حکومت یہ خود سے کر رہی ہے کتن نہیں میں اس پر بڑا دلچسپ تجزیہ سن رہا تھا سائرہ بانو کا سائرہ بانو کہہ رہی تھی کہ میرا بڑا بیٹا ویڈیو گیمز کھیلتا تھا چھوٹے بیٹے کو نہیں پتا تھا کیسے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں لیکن وہ بڑی زد کرتا تھا کہ میں نے بھی ویڈیو گیم کھیلنی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے وہ جو کنٹرولر ہوتا ہے گیمز والا وہ بڑا بیٹا تو کھیل رہا ہوتا تھا تو میں نے ساتھ چھوٹے بیٹے کو ویسے ہی کنٹرولر پکڑا دیا ہاتھ میں اور اس کو تار نہیں لگائی ساتھ لیکن وہ بٹن دبا کے خوش ہو جاتا تھا کہ شاید میں بھی گیم کھیل رہا ہوں میں بھی اس کا حصہ ہوں لیکن وہ حصہ نہیں ہوتا تھا تو نگران حکومت کی بھی یہی حالت ہے اصل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو یہ اپنے تہیں کچھ کر نہیں سکتے یہ چیز بڑی واضح ہے اب تفصیلات کے مطابق نگران حکومت کے اہم وزراء نے تحریک انصاف کے راہنماؤں سے رابطہ کیا اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ رابطوں کا مقصد سیاسی ماحول کو انتخابات کے لیے سازگار بنانا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے پی ٹی آئی کے شفقت محمود سے ملاقات کی جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ذرائع نگران حکومت کے مطابق انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں ازدانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنانے کے لیے محول کو تھنڈا کرنا مقصد ہے نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رہ جاتے ہیں نگران حکومت نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے انتخابات کے نقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی ہم معاونت تو کر سکتے ہیں اور وہ ہم کریں گے اب یہ ان کا موقع اور سٹاس ہے جو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب ناظرین اکرام آ جاتے ہیں جنرل باجوا پر جب سے جنرل باجوا ریٹائر ہوئے ہیں وہ خود بھی گمنامی میں نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیئے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی ہے جس پر نوٹسز جاری ہوئے ہیں لیکن کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو باجوا صاحب بیانات بھی دیتے رہے صافیوں سے ملاقات بھی کرتے رہے اور اپنا موقف بھی سامنے رکھتے رہے اس کے علاوہ باجوا صاحب کی کچھ ویڈیوز بھی آئیں دبائی ویسے باجوا صاحب کو بڑا سوٹ کرتا ہے ذاتی میرا مشورہ ہے کہ وہ دبائی میں ہی رہا کریں کیونکہ جب یورپ گئے تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی جو ان کے ساتھ فرانس میں کیا گیا ایک افغان بشیندے نے کھڑا کر کے باجوا صاحب کے ساتھ جو کیا سابق آرمی چیف وہاں پہ بیبسی کی تصویر بنے ہوئے تھے ظاہر ہے وہ ایک عجیب سے ویڈیو الائی دبائی اور گلف کا ایک فائدہ ہے گلف کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ والی آزادی جو یورپ میں ہے فریڈم آف ایکسپریشن وہ نہیں ہے گلف میں آپ کسی کو اس طرح سے ایک تو کنفرنٹ نہیں کر سکتے یورپ میں تو آپ کسی کو کھڑے ہو کہ زبان سے جو مرضی بولیں کیمرہ کھولیں گالیاں دیں بس ہاتھ نہیں لگانا زبان سے جو مرضی بات کریں میاں صاحب کی زندگی ایسے ہی حضاب نہیں ہوئی کیا کر سکے میاں صاحب آج کے دن تک ایون فیلڈ کے سامنے جو کچھ ہوا عوام نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے لیکن میڈل ایسٹ مشرق وستہ یا پھر عرب کنٹریز میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے اکٹھے نہیں ہو سکتے آپ کسی شخص کی بغیر اجازت اس طرح سے ویڈیوز بھی نہیں بنا سکتے تو باجوہ صاحب کی دبائی سے ایک اور بھی اس سے پہلے ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ایک اشارے پر رکے تھے پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے سڑک کو کروس کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے اور وہ اسے فالو کر رہے تھے اس پر بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے قانون سے زیادہ وقت دبائی کے ایک اشارے کی ہے آئین سے زیادہ وقت ایک اشارے کی ہے تو اب دبائی سے ایک اور جنرل باجوہ صاحب کی ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے اور اس کی سوشل میڈیا پر کافی دھوم ہے باجوہ صاحب وہاں پر فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایک پبلک فگر ہیں گمنامی میں نہیں جا سکتے کسی نے دور سے جنرل باجوہ کی ویڈیو بنا لی لیکن کنفرنٹ نہیں کیا کیونکہ گلف کے اپنے رولز ہیں تو باجوہ صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سکرینز پر چل رہی ہیں اس ویڈیو میں کلیرلی باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں جبکہ ویڈیو بنانے والے شخص نے اینڈ پر چور بھی انہیں کہا ہے ظاہر ہے ان کے موہ پر تو نہیں کہا لیکن ویڈیو بناتے ہوئے کہا ہے اور عوام کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب اس طرح کے کارنامے آپ سر انجام دیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا